طرف میرا یہ خیال ہے ایک پاکستانی کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے نہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو جنرل مشرف نے کیا کہ جب ان کو کال آئی تو انہوں نے اس میں فوراں چوبیس گھنٹے بھی نہیں لے اور کہاں ہاں بالکل اور پھر بہت ساری چیزیں اس قسم کے ایگریمنٹ کے تحت یا اس کے تحت کرنے کی بجائے مہاہدے کے تحت کرنے کی بجائے بس ایک قسم کے ایڈ ہاک بنیادوں کے اوپر فون کالوں پہ ہوتی رہی وہ طریقہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہماری ہمیں اپنی سوبرنٹی کا اپنی قوامی خود مختاری کا خیال رکھنا چاہیے لیکن دوسری طرف ہمیں یہ جو ایک ہیرو بننے کے لیے ہمارے آہ آہ بین الاقوامی تعلقات کو آہ یعنی بالکل ہی تھڑے کی سیاست کے لیول پر لے آیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو خوش کیا جا سکے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تو ایک میچور اپروچ کے گنجائش موجود ہے آہ مجھے امید ہے کہ کم از کم جو لوگ ارباب اختیار ہیں وہ بات کو اسی طرف لے کے جائیں گے اچھا اس میں یہ بھی ایک حقیقت ہمیں تسلیم کرنی ہوگی کہ ایک بہت بڑی تبدیلی یہ آ چکی ہے کہ اب پتھلے چند سالوں میں بھارت اور امریکہ کے تعلقات بہت قریبی ہو چکے ہیں اور اتنے قریبی تعلقات ان کے پہلے کبھی نہیں تھے یہ ہمیں اپنی کیلکولیشن میں شامل کرنی پڑی گی بات کہ اب وہ والا طور نہیں رہا کہ جب بھارت جو ہے وہ امریکہ کو بہت زیادہ یعنی ان سے بات چیت کرنے کو زیادہ تیار نہیں ہوتا تھا ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا اور ہم تیار ہوتے تھے تو اس وقت پھر ہمارے لیے جتنی باہیں کھلتی تھیں امریکہ کی اتنی شاید اب نہ کھل سکیں جی الغرض کے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانے اچھا حکاری صاحب ایک ایران اور کی جو پائپ لائن ہے گیس کی پائپ لائن ہے ایران پاکستان کی دیکھئے وہ اس کی اوپر ابھی وہ انہوں نے کہا ڈانرل لو نے اپنی جو کانگرس کے سامنے وہ انہوں نے جو اپنی ٹیسٹیمنی دی اس میں نے کہا کہ بھئی وہ اس کی اوپر تو ہم نہیں کوئی پیشرفت کریں گے اب وہ پاکستان کی بڑی ضرورت ہے اور ممالک کو تو امریکنز نے ویور دیا ہوا ہے تو کیا یہ جو یہ جو برف پگل رہی ہے اس میں کیا وہ اس پر غور کر سکتی ہے امریکی اور کی گنجائش ہوگی لیکن کسی اچھے نگوشیٹر کو ان سے نگوشیٹ کرنا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے آلٹرنٹیوز بھی سوچنے چاہیے دیکھیں نا جو پابندیاں ہیں کچھ حصے تو اس کے پابندیاں سے مطلب ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس سرمایہ نہیں تو ہم جس سے بھی سرمایہ لیں گے وہ سرمایہ دینے والے جو ہیں وہ کہیں گے کہ جی یہ پابندیوں کی وجہ سے ہم نہیں دے سکتے تو اگر ہم کوئی ورک آراؤنڈ ڈھونڈ لیں اس کے کہ ہم کہ جی اس کی فائننسنگ اوروں سے بھی ہو سکتی ہے یا ایران کے پاس اگر وسائل آ جائیں ان کا بھی مسئلہ ہے ان کے پاس بھی نقد تو نہیں ہے ہارڈ کیش اتنا نہیں ہے لیکن اگر ان کے پاس تو تب تو یہ کام ہو سکتا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اریجنل جو تجویز تھی اس کی بڑی گنجائش تھی وہ یہ تھی کہ ایران کا تیل صرف پاکستان کو ہی نہیں چاہیے وہ آگے بھی چاہیے انڈیا کو بھی چاہیے تو اگر یہ ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن بن جاتی یا بن جائے اب بھی آئی پی آئے تو پھر انڈیا والے بھی ہمارے ویور کے حامی ہو جائیں گے اور وہ ہونے کی صورت میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ پروجیکٹ آسانی سے ہو سکے گا دیکھیں ہمیں بہت ساری بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے اپنے روئیوں میں اور اپنی سوچ میں وہ اس قدبیت کی فضا میں نہیں ہو پاتی لیکن اگر کوئی حمد کر کے کر ڈالے کچھ مٹے مٹے فیصلے تو اس کے عوام کو فوائد اتنے ضرور ہوں گے کہ اس کے نتیجے میں لوگ مضبط سوچ کو پسند کرنے لگیں گے ابھی تو ان کو کو فائدہ نہیں پہنچا لیکن دیکھیں ابھی میں آپ کو بتاؤں پچھلے چند دنوں میں ہی ڈالر کی قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے ڈالر کے مقابلے میں روپیہ پاکستانی روپیہ سٹیبل ہوا ہے تو بہت ساری لوگوں نے تو پہلے ہی یعنی کہنا شروع کر دیا کہ ہاں بھی کچھ تو فائدہ ہوا کچھ تو بہتری آئی تو اگر یہ اس معاملے کو ہم ہم جو شروع کرتے ہیں ایک پودا لگاتے ہیں پودے کو پھر پانی دیں پھر وہ پودا بڑا ہو پھر درخت بنے پھر درخت میں سے پھل آئے تو لوگوں کو جب پھل ملنا شروع ہوتا ہے تب لوگ مانتے ہیں کہ ہاں بھی یہ پودا لگانے کا فیصلہ صحیح تھا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی پودا لگتے ہی ہے کہ فوراں لوگ اس کے اوپر شوشار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نی جی یہ تبوٹے ہی غلط لائے ہے تو ساری اور پھر اس کو اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں صحیح یہی بات ہے باردہ گادی صاحب بہت شکریہ بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے آہ میرے خالد سے آج کا جو سب سے بڑا ٹیک اوئے تو یہ ہی ہے اور یہ اگر ہم کریں گے تو یقینا پاکستان کی معیشت بھی پاکستان کی معاشرت بھی ترقی کر سکتی ہے خالجہ امور بھی بہتر ہو سکتے ہیں آپ کے وقت کا بے ہر شکریہ اور ناظرین آپ پلیز اپنے کومنٹس بھی دیجئے اور اگر کوئی اور سوالات ہوں تو وہ ہمیں بھیجیے مکانی سب کو وہ سوالات بھیجیں گے اور دوبارہ ان سے زہمت ان کو دیں گے کہ وہ آکے آپ کے سوالات کا ڈریکٹلی جواب بھی دیں اس کے ساتھ ہی خدا حافظ